یہ کہانی ایسے تین لونڈوں کی ہے جنہوں نے کبھی ایک سیڈ بانسٹ نہیں کیا تھا اب یہ لوگ ٹپا ٹپ کرنے کے لیے لڑکیوں کی تلاش میں ہیں تب ہی یہ لوگ ایک فوجی کی بائیف کو دیکھتے ہیں اور تینوں ہی اسے بجانے کے لیے اپنے آزار کو کھڑا کر لیتے ہیں کہانی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم تین دوستوں کو دیکھتے ہیں جس میں ایک کا نام ہرمن دوسرے کا نام جونی اور تیسرے کا نام ڈینی ہوتا ہے اس کے بعد یہ تینوں ایک کپل کو دیکھتے ہیں اس کی بائیف کو دیکھتے ہی ہرمن اسے بجانے کے سپنے دیکھنے لگتا ہے تب ہی فوجی اپنی بائیف لانا کو اٹھا کر اندر لے جاتا ہے تب ہی ڈینی کہتا ہے جونی ابھی اندر لے جا کر اس کے ٹکائی کرے گا جونی کہتا ہے سالے تجھے اس کے بارے میں سب کچھ کیسے پتا ہے اس کے بعد یہ تینوں لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور لانا کے ہی بارے میں بات کرتے رہتے ہیں ہرمن کو ہمیشہ سے عورتوں کا شوق تھا اسے لڑکیوں میں زیادہ انٹریس نہیں تھا اور وہ عورتوں کو ہی بجانے کا سپنا دیکھتا رہتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دن ہرمن لانا کو دیکھتا ہے جو اپنے ہزبینڈ کو چھوڑنے آئی ہوئی تھی کیونکہ اس کا ہزبینڈ ورڈ وارڈ 2 کے لیے جا رہا تھا یہ سب دیکھ کر ہرمن کی حوث بڑھ جاتی ہے اب ہرمن کے پاس لانا کو بجانے کا پورا موقع تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان تینوں کی تڑھ پڑھتی جا رہی تھی اب یہ عورت کی کالی کفاؤں کے درشن چاہتے تھے اور اس کی خدای کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی تک انہوں نے مٹھی بھی نہیں ماری تھی پھر ایک دن جانی اپنے ڈیڈ کی کامہ سوتر کی کتاب اٹھا کر لے کر آتا ہے پھر یہ لوگ آنکھے پھاڑ کے اس کتاب کا مزہ لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لانا دھوپ کے مزے لینے آتی ہے جہاں پر یہ تینوں اسے مزے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمت کر کے ہرمن لانا کے پاس جانے لگتا ہے لیکن ڈینی پیچھے سے آباز لگا دیتا ہے لانا پلیز اسے دودھ مت پلانا ہرمن پھر پاپس آ جاتا ہے اور پھر یہ تینوں جھگڑا کرنے لگتے ہیں جس میں ہرمن کی ناکھ پھوٹ جاتی ہے پھر ڈینی اور جانی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شام کو ہرمن لانڈیو کو ترنے مارکریٹ جاتا ہے بہاں پر وہ لانا کو دیکھتا ہے جو اپنے سامان کو اٹھانے ہی پا رہی تھی تب ہرمن موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کی ہیلپ کرنے لگتا ہے اور اس کا سامان اٹھا کر اسے گھر تک چھوڑنے جاتا ہے تب ہرمن اسے تھینکس بولنے کے لیے کافی بنانے لگتی ہے اس کے بعد جب ہرمن کافی پیتا ہے تب اس کی جیب جل جاتی ہے یہ دیکھ کر لانا ہسنے لگتی ہے اور اسے پوچھتی ہے آخر تم کرتے کیا ہو تب ہرمن کہتا ہے مجھے تم پسند ہو اور مجھے تبلہ بجانا بھی آتا ہے بجا کر دکھاؤں کیا تب لانا کہتی ہے ابھی نہیں کسی اور دن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ہرمن گھر سے باہر آتا ہے تب ڈینیو اور جونی اسے دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس کی بجا کر آ رہا ہے نہیں یار موقع نہیں مل پایا اس کے بعد وہ دونوں ہرمن سے کہتے ہیں چل کوئی نہیں آج مووی دیکھنے چلیں گے اس کے بعد یہ تینوں مووی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تب ہی وہ لوگ بہاں پر تین لانڈیوں کو دیکھتے ہیں پھر ڈینی ان لڑکیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کیا تم ہمارے ساتھ مووی دیکھو گی ہم بھی تین ہیں اور تم بھی تین ہو وہ لڑکی مان جاتی ہیں جب ڈینی ان لڑکیوں کو ہرمن اور جونی سے مل با رہا ہوتا ہے تب ہی جونی کی گانٹ پھڑ جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد یہ سب لوگ مووی دیکھنے کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر لانہ آتی ہے اور ہرمن کو اپنے گھر پر کسی کام کے لیے بلاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مووی دیکھتے ٹائم ڈینی اس لڑکی کو کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی ڈینی کو بلکل بھی بھاو نہیں دیتی دوسری طرف ہرمن کی جگاڑ اسے پوری طرح سے سیڈیوز کر رہی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلے دن ہرمن فل تیاری میں لانہ کے گھر پر جاتا ہے بہاں جانے کے بعد لانہ ہرمن سے اپنے گھر کا کام کروانے لگتی ہے ہرمن کو لگ رہا تھا آج مجھے سمبوک کرنے کا موقع ملے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہو پاتا اب ہرمن اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ لانہ سے کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہاری بجانا چاہتا ہوں یہ سن کر لانہ مسکرہ دیتی ہے اور اس کے ماتھے پر کس کر لیتی ہے اس کے بعد جب ہرمن بہاں سے آتا ہے تب جونی اور ڈینی اسے ملتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے آج تُو نے اسے بجا ہی ڈالا تب ہرمن کہتا ہے نہیں یار صرف ماتھے پر کس کی ہے ہوٹو پر کی ہوتی تو بات ہی الگتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈینی ہرمن سے کہتا ہے آج رات ہم ان دو لانڈیوں کو جنگل میں بات کرنے کے لیے بلائیں گے اور ان کی جم کر خدائی کریں گے ڈینی ہرمن سے کہتا ہے جا کر چھتری لے آو ہرمن پھر اپنی جندگی میں پہلی بار چھتری لینے کے لیے شاپ میں جاتا ہے اور دکاندار سے کہتا ہے انکل وہ دے دو دکاندار کے سمجھ میں نہیں آتا ہرمن کہتا ہے انکل چھتری دے دو تب دکاندار کہتا ہے کہ تمہارا فرس ٹائم ہے ہرمن کہتا ہے ہاں انکل چوکلیٹ والی دینا دکاندار اسے سٹرووری دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر جنگل میں جاتے ہیں اور ڈینی اس لڑکی کو لے کر دوسری طرف جاتا ہے کچھ ہی دیر میں وہ باپس آتا ہے اور کہتا ہے اب ایک کیسی چھتری لے کر آیا تھا یہ تو پھڑ گئی چل مجھے دوسری دے دے اور ادھر ہرمن اور اس کی جگاڑ صرف بات کر رہے تھے تب وہ لڑکی کہتا ہے چل کر دیکھتے ہیں آخر یہ دونوں کر کے آ رہے ہیں جب وہ لوگ جا کر دیکھتے ہیں تب وہاں خدا ہی چل رہی تھی ہرمن کی جگاڑ گھبرا جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے اگلے دن ہرمن لانا کے گھر جاتا ہے تب لانا اپنے ہزبینٹ کے لیے چٹھی لکھ رہی تھی ہرمن کہتا ہے کہ آج رات میں تمہارے گھر پر آ جاؤں تمہیں برا تو نہیں لگے گا تب لانا کہتی ہے نہیں تم آ سکتے ہو مجھے اچھا لگے گا اس کے پاس ہرمن تیار ہو کر لانا کے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے تب ہی راستے میں اسے ڈینی ملتا ہے اور اسے کہتا ہے یار میرا بریک اپ ہو گیا وہ مجھے چھوڑ کر سہر چلی گئی لیکن ہرمن اسے بلکل بھی بھاو نہیں دیتا کیونکہ آج وہ بہت بڑے کام کے لیے نکلا تھا یہ دیکھ کر ڈینی اسے جگڑنے لگتا ہے ہرمن کہتا ہے تو ہی میرے پیچھے آیا تھا چل نکل یہاں سے اس کے بعد وہ لانا کے گھر پر جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے گھر پر کوئی نہیں ہے اور ساری لائٹس بھی آپ ہیں تب ہی اسے بہاں پر ایک لائٹر ملتا ہے جس میں لکھا تھا لانا کے ہزبینٹ کی موت ہو گئی ہے تب ہی ایک روم سے لانا باہر آتی ہے اور وہ رو رہی تھی اسے دیکھ کر ہرمن بھی ایموشنل شکل بنا لیتا ہے تب ہی ہرمن اسے سمجھانے لگتا ہے اس کے بعد لانا میوزک پلے کرتی ہے پھر یہ دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں اور لانا کو کھجلی ہوتی ہے وہ ہرمن کو کس کر لیتی ہے ہرمن بھی اس کی گفہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں روم میں جا کر پلنگتوٹ ٹھکائی کرتے ہیں اب ہرمن کا کام پورا ہو چکا تھا پھر وہ وہاں سے جا رہا تھا تب لانا بھی اسے گوڈ نائٹ کہتی ہے یہ رات ہرمن کے مزے لینے کی آخری رات تھی اس کے بعد لانا اسے کبھی نہیں ملتی یہ دیکھ کر ہرمن کافی زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر ڈینی آتا ہے اور اپنا جھکڑا ختم کرنے کے لیے کہتا ہے پھر یہ دونوں بات کر کے پھر سے دوست بن جاتے ہیں اب ہرمن ایک بار پھر لانا کے گھر کے اندر جاتا ہے جہاں پر لانا اس کے لیے ایک نوٹ چھوڑ کر گئی تھی جس پر ہرمن کا نام لکھا تھا پھر وہ اسے بہیں بیٹھ کر پڑھنے لگتا ہے جس میں لکھا تھا میں اپنے گاؤں جا رہی ہوں اب یہاں پر میرا کوئی بھی نہیں ہے اور ہمارے بھی جو کچھ بھی ہوا اسے تم غلط مت سمجھنا کیونکہ ہم دونوں بھابناوں میں بہے گئے تھے لیکن میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی تم بھی مجھے یاد رکھنا لیٹر پڑھنے کے بعد ہرمن کو لانا اور بھی زیادہ یاد آنے لگی تھی اس کے بعد مو بھی یہیں پر انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یوڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں